اسلام علیکم دوستو دوستو بعد جب کرکٹ کی ہو تو ہماری دیوانگی کا کیا ہی کہنا کرکٹ کا کھیل تو ہماری رگ رگ میں بسا ہے کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ کرکٹ صرف بیٹسمنوں کا کھیل ہے لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ اس کھیل نے دنیا کرکٹ میں بہت سے خطرناک بالرز پیدا کیے ہیں جن میں سے کچھ مجیشن بھی تھے انہی میں سے ایک نام محمد عاصف کا تھا جسے کرکٹ کے میدانوں کا مجیشن کہا جاتا تھا یہ جادوگر دنیا کرکٹ میں کہر بن کر اترا اور بڑے بڑے نامی گرامی بیٹسمنوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو محمد عاصف کے بیٹسمنوں پر کیے جانے والے پانچ میجک دکھائیں گے جسے دیکھ کر آپ حیران ہو جائیں گے ادریس ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک دفعہ پھر خوش آمدی محمد عاصف ورسز مائیکل کلارک دوستو شاید ہی ایسا کوئی لیجنڈ ہو جو محمد عاصف کے غضب سے بچنے میں کامیاب ہو گیا انہوں نے دنیا کے بڑے بڑے بیٹسمنوں کو ناکو چنے چبائے ایک ہی ایک ایسا ہی ایک واقعہ اسٹریلیا اور پاکستان کے ٹیسٹ میچ میں دیکھنے کو ملا جب مائیکل کلارک اپنی فل فارم میں تھے اور چھتیس کے سکور پر اپنی ٹیم کو سہارا دینے کے لیے پیچ پر آ پہنچے مگر آتے ہی محمد عاصف کی ان سونگ گینڈ کا شکار ہو گئے محمد عاصف کوئی عام بالر نہیں بلکہ جادوگر ہے جو گینڈ کو حد سے زیادہ سونگ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے مائیکل کلارک کی یہی بول ان کو اس میچ میں لے ڈوبی محمد عاصف ورسز ورندر سہواک دوستو آپ نے اکثر ورندر سہواک کو اٹیکنگ کرکٹ کھیلتے ہوئے دیکھا ہوگا انہیں انڈیا کا بہترین اپنرز کی لسٹ میں شامل کیا جاتا ہے جب بھی کوئی بالرز ان کا سامنا کرتا ہے تو اس کے دماغ میں یہی ہوتا ہے کہ سہواک سے کیسے بچنا ہے مگر جب ان کا سامنا دی لیجنڈ محمد عاصف سے ہوا تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کرکٹ کھیلنا ہی بول گئے اور محمد عاصف کی ان سونگ گینڈ کا شکار ہو گئے ورندر سہواک جب بولڈ ہوئے تو ان کی وکٹ چار چکر لگانے کے بعد جا کر زمین پر گئی محمد عاصف ورسز رکی پوائنٹنگ دوستو رکی پوائنٹنگ جب اپنے پیک پر تھے تو انہوں نے محمد عاصف کا سامنا کرنا موت کے سامنے کھڑے ہونے جیسا لگتا تھا کیونکہ یہ ایک ہی ٹیسٹ سیریز میں لگاتار عاصف کے ہاتھوں بار بار آؤٹ ہو چکے تھے ایسا ہی ایک واقعہ پاکستان اور اسٹریلیا کے ٹیسٹ میچ میں دیکھنے کو ملا جب محمد عاصف نے رکی پوائنٹنگ کو اپنی ریورس سونگ گینڈ کا شکار کر لیا اگر امپائر نے آؤٹ دینے سے انکار کر دیا اگلی ہی گینڈ اسے عاصف نے انسونگ کیا اور رکی پوائنٹنگ کو پھر سے اپنا شکار بنا لیا یہ واقعہ ایک لیجنڈری بیٹس مین کے لیے کافی شرمناک تھا کیونکہ یہ عاصف کے ہاتھوں مسلسل آؤٹ ہو رہے تھے محمد عاصف ورسز اے بیڈ ویلیرز دوستو اے بیڈ ویلیرز کو آؤٹ کرنا محمد عاصف کے لیے دائیں ہاتھ کا کام تھا کیونکہ اس سے پہلے بھی محمد عاصف کئی بار اے بی کا شکار کر چکے تھے اس ویڈیو کلپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محمد عاصف کے آگے ڈالی ہوئی گینڈ جسے اے بی نے سیدھا بلے سے کھیلنا چاہا مگر گینڈ اچانک انسونگ ہوئی اور اے بیڈ ویلیرز کو بولڈ کر محمد عاصف ورسز سچن ٹنڈولکر دوستو کرکٹ میں سچن ٹنڈولکر کو ڈر کا دوسرا نام کہا جاتا تھا سچن جب ستنہ سال کے تھے تو تب انہوں نے سوئنگ کے سلطان وسیم اکرم کے سامنے ڈڑ جانے کا چیلنج کر دیا اور اپنی ٹیم کو ہارا ہوا میچ جتوا دیا کئی سال بعد سچن کا سامنا جب ماسٹر آف سوئنگ سے ہوا مگر یہاں سچن ہار گئے کیونکہ اس جادوگر کی گینڈ اتنی خطرناک تھی کہ سچن کو پتا ہی نہ چل سکا کہ میرے ساتھ کیا ہوا اس جادوگر کو دنیا ماسٹر آف سوئنگ محمد عاصف کے نام سے جانتی ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ حاضر ہوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھئے مسکراتے رہیے اپنے مزبان چودری دیس کو دیجئے اجازت اللہ نکھے بان